ہلو دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل گاؤگل گرو آڈیو بکس پر ابھی آپ سن رہے ہیں کرائم ورڈ اور بینہ دیر کی ہوئے شروع کرتے ہیں پارٹ فور کرائم ورڈ بلکل دیوہ نے مسکراتے ہوئے کہا میں آجمائش کے لیے آجمائش کے وقت پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں بہت کو اگر تم نے بڑیا کام کر دکھایا تو تمہیں ایک لاکھ روپے نام ملے گا تم آج رات آٹھ بجے ڈینر سوٹ پائن کر وہاں پہنچ جاؤ تمہارے پاس کوئی بڑیا سا ڈینر سوٹ ہے نہیں دیوہ نے انکار میں سر ہلا دیا تو پھر میرے حساب سے ایک دو ڈینر سوٹ خرید لو تمہیں آہندہ بھی اس کی ضرور پڑھ سکتی ہے افزل نے کہا میں جس مہیم کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں اس میں تمہارا جو کام ہے اس کے لیے تو میں اپنا ہلیا بڑا شریف اور فیشنبل رکھنا ہوگا ٹھیک آٹھ بجے یہاں پہنچ جاؤ دیوہ وہاں سے روانہ ہوا تو وہ خوف چاہتا نہیں بلکہ جوش میں تھا تب اسے یاد آیا افزل نے کہا تھا کہ ایک گنگل بھی اس کے ساتھ جائے گی وہ سوچنے لگا کہ کیا یہاں وہی گنگل ہوگی جسے اس نے فوج میں جانے سے پہلے ایک بار دیکھا تھا حالانکہ اس وقت لینا اس کے ساتھ تھی مگر وہ اس گنگل کو ایک نظر دیکھ کر ہی اس کی شکشیت کے آکرشن کا گلام ہو کر رہ گیا تھا اس کا پربہو آج تک دیوہ کے جہن سے مٹ نہیں سکا تھا آج بھی گنگل کے شبد سن کر اس کے جہن میں اسی کا روپ اوبھر آیا تھا دیوہ کو احساس تھا کہ افزل نے جس گنگل کا جکر کیا تھا وہ کوئی اور بھی ہو سکتی تھی جروری نہیں تھا کہ وہ کرینہ کولی ہی ہوتی مگر ایک سمبھاونہ تو موجود تھی ہی وہ کرینہ کولی بھی ہو سکتی تھی اور یہاں امید دیوہ کے دل کی دھڑکنیں تیج کر رہی تھی اس کی اتیجنا میں اضافہ کر رہی تھی رات کو جب وہ رات کو جب وہ تیار ہو کر افزل کے آفیس میں پہنچا تھا رات کو جب وہ تیار ہو کر افزل کے آفیس میں پہنچا تھا تب بھی اس خیال سے اس کی دھڑکنیں دھڑکنیں بے ترتیب تھی وہ نہا کر شیو بنا کر سلی کے سبال سوار کر اور بڑیا ڈینر سوٹ پہن کر آیا تھا چہرے پر جکمہ کے لمبے نشان ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر بہرحال شالینتہ روم موجود تھا اس کی صورت نکھر آئی تھی وہ جب افزل کے کمرے میں پہنچا تھا تو وہ بالکل اسی انداج میں بیٹھا ہوا تھا جس طرح دیوہ اسے کئی گھنٹے پہلے چھوڑ کر گیا تھا اس کے دائیں ہاتھ پر گنگل موجود تھی وہی گنگل جس کے خیال زہی دیوہ کے دل کی دھڑکنیں دیج ہو جائے کرتی تھی اور اب اسے سامنے دیکھ کر جیسے اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا وہ کرینہ کوہلی ہی تھی نیس اندہ وہ پہلے سے بھی جیدہ حسین ہو گئی تھی اس کے آکرشن میں اگر پہلے کوئی شن سی کمی بھی تھی تو اب وہ دور ہو گئی تھی کرینہ کا جسم بھر گیا تھا اور وہ پہلے سے جیدہ قیامت دھا رہی تھی اس نے ایسا لباس پہن رکھا تھا جس نے اس کے سڑول جسم کو اور اس پشٹ کر دیا تھا کھلے گلے کا کالا گاؤن اس کے کیسر ملے دودھ جیسے بدن کی کشش کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے پیش کر رہا تھا اس کے بال گہرے سے آتے مگر وہ سہائی کچھ عجیب سی تھی اس میں نیلاہٹ کی چھلک جھلک رہی تھی اور اس کے ہوت دہکتے انگارے دکھائی دے رہے تھے نیس اندہ وہ ایک جندہ قیامت تھی یہ کہنا ہے اور یہاں سریندرپال ہے ابزر سلطان نے پریچائی کی رسم بھی پوری کی پھر دیوہ اور سریندرپال سے کہا بیٹھو آج تم بڑے ہینڈسم لگ رہے ہو ایک دم مشین گن کی طرح دیوہ بیٹھ گیا کرینہ نے اپنی خوبصورت گردن کو جراسہ جھکاتے ہوئے گہری نکاحوں سے اس کا سر سے پیر تک کا جائی جا لیا دیوہ کی نصو میں دوڑ رہی ہے تیجنہ میں کچھ اور اضافہ ہو گیا سریندرپال آج رات میں جو کام تمہیں سوپ رہا ہوں وہ ویسے تو بہت بڑا ہے لیکن تمہاری وفاداری اور تمہاری یوکتاؤں کا اندازہ لگاتے ہوئے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم ہی اس کام کے لیے سب سے اپیوکت آدمی ہو تمہارا مطلب شرط سرکے کو دیوہ نے حیرت سے کہا حیرت تو یقینا کرینہ کو بھی ہوئی ہوگی لیکن اس نے وہ جاہر نہیں ہونے دی تھی ہاں شرط شرطے پوروی گینگ کا لیڈر افزل نے تصدیق کی اس وقت اس گینگ میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو شرطے کے خاتمے کے باوجود اس کی جگہ لے سکے اس لیے اس بات کی پربل سنباؤنا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کا گروہ تہس نہس ہو جائے گا میں نے ہر روچ کے خون خرابے کے بجائے ایک بڑا اور اہم قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے انہیں یا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارے گینگ کے کسی آدمی انہیں یا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہماری گینگ کا کام ہے لیکن یہاں نہیں معلوم ہو سکے گا کہ ہماری گینگ میں وہ کونسا آدمی ہے جس نے یہ کیا ہے مجھے تم سے اور کرینہ سے امید ہے کہ تم دونوں ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہونے دوگے اس نے کھاموش ہو کر باری باری دیوہ اور کرینہ کھولی کی طرف دیکھا وہ دونوں کھاموشت رہے تب افزل نے بات آگے بڑھائی گینگ کے لیڈر کی اچانک موت پورے گینگ کو بدحواس اور دہشت چدا کر دے گی مجھے امید ہے کہ اس کے بعد وہ کافی عرصے تک ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں کر سکیں گے کام تو واقعی کافی خطرناک ہے لیکن اسے نتیجے بھی کافی تسلیب بخش ہوں گے ٹھیک ہے میں تیار ہوں دیوہ نے بہیچک کا کام کس طرح کرنا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ شرکے آج رات اپنے خاص خاص آدمیوں کو راکسی کلب میں پارٹی دینے جا رہا ہے افزل سلطان نے بتایا شہرت سرکے راکسی کلب میں پارٹی دے رہا ہے کرینہ حیرت سے بول اٹھی تھی اس دوران وہ پہلی بار بولی تھی اس کی آواز سن کر دیوہ کے کانوں میں گد گدیس ہی ہونے لگی تھی جیسے کسی نے اس کے کانوں میں شہد اڑیل دیا ہو کرینہ کے بدن کی طرح اس کی آواز بھی دل کے تاروں کو جھنکرت کر دینے والی تھی مدور سوریلی آواز اس کے چہرے پر حیرت کے بھاؤ بھی بڑے بھلے لگ رہے تھے اپنی حیرت سے فیلی آنکھوں کے ساتھ کرینہ اور بھی چیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اس کے اس انداج پر دیوہ مسکرہ دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ شاید کرینہ کہنا چاہتی ہے اس جیسا گھٹیا آدمی ایسی جگہ پر پارٹی دے رہا ہے لیکن کرینہ نے شبدوں کی مدد لیے بغیر ہی اپنا مقصد پورا کر لیا تھا عفضل سلطان بھی اس کی طرف دیکھ کر سر ہلاتا ہوا بولا انسان کے پاس دولت ہونی چاہیے ہر جگہ اس کی پہنچ ہو جاتی ہے دولت کے سارے بڑے بڑے گھٹیا لوگ بڑی بڑی انچی اور بڑی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تمہیں تو پھر یہاں سن کر بھی حیرت ہوگی کہ کیسے کیسے لوگ شرکے کی پارٹی میں آ رہے ہیں پارٹی بہت تھوڑے سے لوگوں کے سمان میں ہے لیکن وہ سب امیر اور جانے مانے لوگ ہیں سرکاری وکیل یعنی ڈسٹرکٹ اٹارنی کئی سرکاری محکموں کے چیف بس ایسے ہی لوگے پھر وہ خاص طور پر دیوہ سے بولا شرط سرکے سوچ بھی نہیں سکتا کہ راکسی کلپ جیسی اچھی جگہ پر اور اونچے اونچے لوگوں کی موجودگی میں بھی اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اس لئے اس کے بڑی گارڈ وہاں نہیں موجود ہوں گے یہ اطلاع بھی مجھے مل چکی ہے اور چونکی وہ تم دونوں کو چہرے سے نہیں پہچانتا اس لئے تمہیں دیکھ کر نہ تو وہ شک میں پڑے گا اور نہ ہی چکر نہ ہوگا اسے ٹھکانے لگانا تمہارے لئے جیدہ مشکل نہیں ہوگا اصل کام سے پہلے تمہارے لئے کوئی پریشانی نہیں پیدا ہوگی میں اس سلسلے میں تمہیں ہدایت نہیں دوں گا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے اس کا فیصلہ تمہیں دیکھ کر موقع پر ہی کرنا ہوگا تمہاری نظر میں جو طریقہ بھی بہترین ہو وہ اپنا لینا بس اس حرام جادے کو بچنا نہیں چاہیے تمہارے پاس کوئی گن موجود ہے بلکل ہے دیوہ نے جواب دیا وہ مجھے دے دو آج تمہیں اپنے پاس گن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے گن رکھنے کا فرض آج رات کرینا بیبی نی بھائی کی اس کے پاس گن موجود ہے جرد پڑتے ہی یہ سب کی آنکھ بچا کر تمہیں دے دے گی گن استعمال کر کے تم بھی بغیر کسی کے دیکھے اسے واپس دے دینا بعد میں اگر کسی کو تم پر شک بھی ہوا تو تمہاری تلاشی لے بھی لی گئی تو تمہارے پاس گن براماد نہیں ہو سکے گی دیوہ نے کچھ ہچکی چاہت کے ساتھ اپنی گن نکال کر ابزل سلطان کے حوالے کر دی اس نے اسے دھراز میں رکھ دیا پھر ابزل سلطان ایک کارڈ دیوہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بینگ سے ہستوا بولا راکسی کلام میں داکھیلہ صرف میمبرشپ کارڈ سے ہوتا ہے لیکن یہ کارڈ ہم جیسے لوگ بھی حاصل کر لیتے ہیں یہ تمہارا میمبرشپ کارڈ ہے دیوہ نے وہ کارڈ لے لیا اور ابزل کا اشارہ پا کر اٹھ کھڑا ہوا کرینہ بھی اٹھ گئی وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے نیچے ایک شاندار کار ان کی پرتکشہ کر رہی تھی اس کار کا انتظام بھی ابزل نے کیا تھا دیوہ اور کرینہ ایک بڑے پرتشت اور دولت مند نوجوان جوڑے کی طرح راکسی کلام کی طرف روانہ ہو رہے تھے اس وقت انہیں دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کی اصلیت کیا ہے کلپ کے بڑے ہال تک ایک ویٹر نے نہایت ہی آدھر کے ساتھ ان کا مارک درشن کیا تھا گیٹ پر سرسری ڈھنک سے دیوہ کا میمبرشپ کارٹ چیک کیا گیا تھا انہیں کسی نے روکا نہیں بڑے ہال میں پہنچتے ہی دیوہ کو وہ میج نظر آ گئی جسے یقیناً شرط شرکے کی آج کی پارٹی کیلئے سجایا گیا تھا اس کے آس پاس بارہ چودہ آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی میج پر چھوٹا سا بورڈ رکھا ہوا تھا جس پر ریزروب لکھا ہوا تھا دیوہ نے اس وقت دل ہی دل میں بھگوان کا شکر منائے جب ہیٹ ویٹر نے ان کی فرمائش کے بغیر ہی ایک ایسی میج پر بٹھا دیا جو دیوہ کے مقصد کے لئے بہترین تھی ویسے تو دیوہ کی میج شرکے کی بڑی میج سے پچیس تیس فٹ کے فاصلے پر تھی اور دونوں میجوں کے درمیان دو تین دوسری میجے بھی آتی تھی لیکن ان بیچ والی میجوں پر کوئی بیٹھا بھی ہوتا تو کون کچھ ایسا بنتا تھا کہ دیوہ کو اپنا ہاتھ نیچے رکھتے ہوئے بھی بلکل سیدھ مل سکتی تھی فائر کرنے کے لئے شرد شرکے چکیس پارٹی کا ہسٹ تھا اس لئے دیوہ کا اندازہ تھا کہ وہ میج کے ایک سیرے پر ہی بیٹھے گا اور وہ دیوہ کی لائن آف فائر کی رینج میں تھا اس کے ساتھ ہی درواجہ بھی اس میج سے زیادہ دور نہیں تھا یعنی اپنا کام کرتے ہی وہ جلد سے جلد وہاں سے نکل سکتا تھا یہ تمام باتیں دیوہ کے فیور میں تھی اس کے باوجود وہ وہاں بیٹھنے کے بعد کافی دیر تک اندر ہی اندر بیچین ہو رہا تھا ایک تو وہ ایسے ہی شریفوں اور دولتمند والے خلیے میں پہلی بار ایسی اچھی چکے آیا تھا وہ بھی مہج تفریق کے لئے نہیں بلکہ ایک خوفناک اور خطرناک ارادہ کے ساتھ دوسرے اس کے پاس اپنی گن بھی نہیں تھی جسے ضرورت پڑھنے پر وہ بجلی کسی فورتی سے نکال لے میں ماہر ہو چکا تھا اس کے ٹھیک ویپرت اس کے ٹھیک ویپرت کرینا بلکل شانت نظر آ رہی تھی اور اسی طرح اتمنان سے بات کر رہی تھی جیسے کوئی خاندانی رئیس لڑکی ہو اور ایسی جگہ کھانے اور تفریق کے لئے آئی ہو جہاں وہ کئی ورشوں سے آ رہی ہو آخر کرینا کی موجودگی اس کے طور طریقوں سے دیوہ کے تناؤں میں بھی دھیرے دھیرے کمی آنے لگی تھی وہ بھی آرام سے کرینا کے ساتھ ہلکی فلکی گپ شپ میں مشغول ہو گیا اور اس کی بلہ کی سندرتا کو اپنی آنکھوں کے راستے اپنے وزود میں اتارنے لگا تھا اب وہ کرینا کی موجودگی سے لطف اٹھا رہا تھا اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کی آواز سنتے ہوئے دیوہ کے دل میں جل ترنگیں بج رہی تھی پینے پلانے کا دور چل رہا تھا ہلکے سے سرور کے عالم میں دیوہ نے ایک خواہش کو ایک کوپل کی طرح دل میں فلتے ہوئے محسوس کیا لیکن وہ خواہش اس کے لئے چنتا جنگ بھی تھی اس کا دل بڑی شدت سے اس لڑکی کو حاصل کرنے کو چاہنے لگا تھا دیوہ نے محسوس کیا کہ کرینا کو اپنی بنانے کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنی اس طلب پر وہ خود بھی حیران تھا بیٹی کلپ کا مینجر اور ہیڈ ویٹر دروازے کی طرف لپکتے دکھائی دئیے کچھ دیر بعد دیوہ کا انداجہ ہو گیا کہ کلپ کا اسٹاف اور خاص خاص لوگ اہم مہمانوں کے سواگت کے لئے دوڑے جا رہے تھے شرط شرکے اور اس کے مہمان آ پہنچے تھے میجبان اور مہمان سبھی ساتھ آئے تھے دیوہ نے شرط شرکے کو فوراں پہچان لیا تھا ان تمام لوگوں کو نہایت ہی آدھر اور سممان کے ساتھ بٹھایا گیا تھا رواندک ان کے سامنے بچھا جا رہا تھا جاہر ہے کہ اس وقت ان کے سامنے دولت طاقت بدماشی راجنیتی اور سرکاری افسروں کی طاقت کا گٹ جوڑ موجود تھا دیوہ نے تلخی سے سوچا تھا یہ دشاہ ہے آج کل دیش کی سب گھال میل ہو گیا ہے ہال میں اب دوسری میجوں پر بھی کافی لوگوں کا اضافہ ہو گیا تھا سب ہی میجے لگ بگ بھر چکی تھی دیوہ نے سب کا جائے جا لیا اسے یقین ہو گیا کہ کم سے کم ہال میں شرکے کا کوئی گنمن یا گارڈ موجود نہیں ہے شرط شرکے اس وقت جن لوگوں کے ساتھ تھا یقینا ان کی موجودگی میں خود کو بہت سرکشت محسوس کر رہا تھا دیوہ کا اندازہ تھا کہ اس کی کامیابی کا سارا دارومدار اسی بات پر تھا کہ وہ اپنا کام مناسب وقت پر کر ڈالے کارینا کامیابی سے اپنا رول نبھا رہی تھی وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بیچ بیچ میں کھام کہا خوش دلی سے ہسے جا رہی تھی وہ یا جاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے اور دیوہ کو آس پاس سے کوئی سروکار نہیں ہے بہرحال لوگوں کی نظر میں وہ ایک پریمی جوڑا تھا اور ایک دوسرے میں مگنا تھے پھر بھی یہاں پرباو جگانے میں دیوہ اس کا جادہ ساتھ نہیں دے پا رہا تھا دیوہ سگرٹ سلگائے کھوئے کھوئے سے انداز میں دھیرے دھیرے کشت لے رہا تھا اور انچاہے ہی بار بار اس شکش کا چاہے چاہے لے رہا تھا جسے موت کے گھاٹ اتارنے کی جمعہ داری اسے سوپی گئی تھی پھر خاص مہمانوں کی لمبی سی میج پر شیمپین کی بوتلوں کے کورک کھولے جانے لگے تھے کہو کہو کی آواجیں سنائی دینے لگی تھی دیوہ اور کرینہ اس وقت تک کھانا کھا چکے تھے دیوہ نے بل پی چکا دیا تھا تب ہی ہال کی سبھی لائٹ اپ اجا دی گئی اور ایک چھوٹی سی سپورٹ لائٹ ہال میں بنے چھوٹے سے ڈانسنگ فلور پر گھومنے لگی تھی اس کی وجہ سے ہال میں بھی ہلکی سی روشنی کا آباس ہو رہا تھا سوٹ پہنے اور ہاتھ میں ہلکی سی چھڑی لیے ایک نوچوان اسٹیچ پر پرکٹ ہوا اور اس شو کے بارے میں بتانے لگا جو کی پیش کیے جانے والا تھا بیج بیج میں وہ چھوٹے چھوٹے جوکس بھی کریک کر رہا تھا دیوہ نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کے کام کے لیے مناسب وقت تھا کیونکہ اس وقت سب کا دھیان اسٹیچ کی طرف تھا اس نے کرینہ کی طرف دیکھ کر سر کو ہلکے سے ہلایا اس نے بھی سہمتی کے انداج میں گردن ہلا دیا اور جیسے بھاوناؤ کے وشیبوت ہو کر دیوہ کا ہاتھ تھام لیا پھر وہ اسی طرح نامالوم انداج میں آہستہ سے اس کے ہاتھ کو میج کے نیچے لے گئی تھی اور اپنے گھٹنوں پر ٹکا دیا کچھ ہی شن بعد دیوہ نے کریمہ کے نرم اور ناجک ہاتھ اور گھٹنے کی بجائے لوہے کا سخت اور سرد اس پرش محسوس کیا تھا اسے معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا چیز جا گئی ہے دیوہ نے یہ گرفت مجبوت کرتے ہوئے سیفٹی پین ہٹا دیا وہ ایک ریوالور تھا وہ ریوالور مجبوتی سے تھام کر مناسب لمحے کا انتظار کرنے لگا دیوہ اسٹیچ پر اس دوران ایک عورت پرکٹ ہو چکی تھی اور کچھ گانے جیسی چیچ گا رہی تھی پرستیتی کے تناہ اور اپنی حالت کے باوجود دیوہ کا اس عورت کے گانے کا انداج بڑا حاصف رد سا لگ رہا تھا وہ انہیاسی ہستیا تھا تب ہی لمبی سڈول ٹانگو والی اور آکرشک بدن والی کچھ لڑکیا بھی بدن پر کپڑے کی دو چھوٹی چھوٹی دھجیاں لے پیٹے سٹیچ پر آدم کی تھی وہ فیفڑوں سے پورا جھوڑ لگا کر گانے لگی وہ جس طرح کشش کے انداج میں کہا رہی تھی اسی طرح ڈانس بھی کرنے لگی تھی ان کے گانے اور اچھلکوت سے ہی کافی شورو گل ہونے لگاتا درشکوں نے بھی جندہ دیلی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی اپنی میجو پر تھپکی دینا شروع کر دی تھی صرف یہی نہیں ادھر ادھر سے آواجیں بھی آ رہی تھی اور ٹھاکے پر ٹھاکے لگائے جا رہے تھے یہ شور شرابہ دیوہ کے حق میں نہایت ہی فائدہ مند سودا تھا اس نے ریوالور اپنے ہاتھ میں سیدھا کیا لیکن وہ اس ٹیبل ٹاپ سے اوپر نہیں لیا اسے کسی کا بھی دھیان اس کی طرف نہیں تھا اور اس کے نشانے کی رہا میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی پھر دیوہ نے اتنی تیجی سے تین فائر کیا کہ تینوں دھماکے ایک دوسرے میں مکس ہو کر رہے گئے تھے اس نے شرط شرکے کو جھٹکے سے آگے جھکتے اور پھر اس کا سر میچ پر ٹکتے دیکھا وہ کرسی سے نہیں گیرا اس کا سر میچ پر ہٹ ٹک کر رہے گیا تھا دیوہ نے میچ کے نیچے سے ہی ریوالور جلدی سے کرینہ کی طرف بڑھا دیا تھا کرینہ نے فرتی سے اس کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا تھا فائروں کے دھماکے بہرحال اس سارے شور شرابے پر حاوی رہے تھے جو اس وقت ہال میں ہو رہا تھا وہاں کچھ افرہ تفریسی فیلی اور شور کا طریقہ بدل گیا تھا اچھانک ہال کی لائٹیں آن کر دی گئی تھی بہت سے لوگ بھائی بیت سے اپنی میچوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ ہمیں ہوئے سے شرط شرکے کی طرف دیکھ رہے تھے وہ کرسی اور میچ کے درمیان فسا نظر آ رہا تھا اور نرزیب لگ رہا تھا گھبراہت اور افرہ تفریقی حالت میں لوگوں نے وہاں سے رخصت ہونا شروع کر دیا تھا کسی کو بھی اس قسم کے معاملے میں لپت ہو کر میڈیا اور پولیس کے سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں تھا نہ ہی کوئی پولیس اسٹیشنوں یا عدالتوں کے چکر لگانے کا چھک تھا دیوہ اور کرینہ بھی انہی گھبرائے ہوئے لوگوں کے ریلے میں شامل ہو گئے دو منٹ بعد ہی وہ شاندار کار میں بیٹھ مکہ باردات سے دور جا رہے تھے چلو یہ کام بھی نہیں پٹ گیا دیوہ نے اتمنان سے گہری سانس لے کر کہا یا ابھیان پورا کر لینے کے بعد واقعی وہ بڑا سنتشتہ اور ہلکا فلکا محسوس کر رہا تھا خود کو کرینہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرہ دی وہ بلکل شاند نظر آ رہی تھی دیوہ نے پرشنشنیہ انداج میں اس سے کہا تم نے بھی اپنا کام بڑی خوبی سے کر دکھایا تم ایک یوکی لڑکی ہو امید ہے افضل ہمارے اس کارنے میں کو ہمیشہ یاد رکھے گا جس طرح کی زندگی ہم گجار رہے ہیں اس میں یوکیتاؤ کے بغیر گزارہ ہی کہاں ہوتا ہے وہ ایک تھنڈی ساس لے کر بولی تھی دیوہ نے ایک باجو اس کے گرد لپیٹ کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا اس نے کوئی اتراج نہیں کیا اس کے گداج بدن کے اس پرشن سے دیوہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی آج کے بعد ہم اکھٹے ہی کام کیا کریں گے دیوہ نے ججبات سے بوچل سور میں کہا مجھے امید ہے ہماری جوڑی بہت کامیاب رہی گی کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے شاید بن سکتے ہیں کرینہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا دیوہ نے اس کی کمر میں اپنا باجو اور جادہ کس دیا شرط شرکے کے قتل نے شہر بھر میں دہشت اور سنسنی فیلا دی تھی کئی دنوں تک ویبن نے شیطروں میں انمان لگائے جاتے رہے تھے کہ اتنا بڑا قدم کون اٹھا سکتا ہے پولیس اور انڈر ورڈ کے لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے پولیس ابزل سلطان کو پوچھتاچ کے لیے لے گئی تھی وہ چھ گھنٹے تک ابزل سے پوچھتاچ کرتے رہے تھے مگر اس سے کچھ گلوا پانے میں ناکام رہے تھے بلکہ ابزل نہایت سادگی اور معصومیت سے ان کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ تفتیش میں انہیں پورا سایوگ دینے کو دل سے تیار ہے وہ لوگ اسے جیسا بتائیں لیکن جب اس کی اپنی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا ہے تو وہ انہیں بتائے کیا آخر مجبور ہو کر پولیس نے اسے چھوڑ دیا تھا وہ واردات کی جگہ سے اپنے دور ہونے کا پکہ ثبوت بھی پیش کر چکا تھا پولیس نے اسے چھوڑ جرور دیا تھا لیکن پروی گین کے لوگوں کو پکہ یقین تھا کہ ان کے باس کے قتل میں ابزل سلطان کا ہی ہاتھ ہے سلسلے میں دیوہ یا کرینہ کا کہیں نام نہیں آیا تھا شاید ان کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ وہ ایسا کوئی کام کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں ابزل سلطان ان کی کاروائی سے بہت خوش ہوا تھا اور اس نے ان دونوں کو ایک ایک لاکھ روپیہ کیائشی نام بھی دیا تھا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا ابزل سلطان نے شرط شرکے کی ارتھی کے لئے فولوں کا بڑا سا چکر بھیجوایا تھا وہ اس قتل کے سلسلے میں اپنی معصومیات اور اصبتتا جاہر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا اس نے دیوہ کو شراب کھانے والوں کو ڈرانے دھمکانے کے لئے بھیجنا بھی بند کر دیا تھا ابزل کے خیال میں اب دیوہ جادہ اہم اور جادہ قیمتی آدمی بن چکا تھا چھوٹے موٹے کام کے لئے اب اس کی جان کو خطرے میں ڈالنا عقل مندی نہیں تھی اب دیوہ کو گینگ میں لگ بگ ابزل سلطان کے قریبی کسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی جن گرگو یا آدمیوں سے ریپورٹ لینے کی ابزل کو فرصک نہیں ملتی تھی ان سے دیوہ ریپورٹ لینے لگا تھا گینگ کی کوئی بھی سرگرمی اب دیوہ سے چھپی ہوئی نہیں تھی فالتو وقت میں دیوہ کرینہ کا سامپ پہ پانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کرینہ کا معاملہ عجیب تھا دیوہ کی سمجھ میں نہیں آرادہ کہ کرینہ کی نظر میں اس کا کیا مقام تھا وہ دیوہ سے خطراتی بھی نہیں تھی لیکن اس حد تک بھی نہیں چاہتی تھی جس حد تک دیوہ اسے لے جانا چاہتا تھا آخر ایک دن دیوہ نے حوصلہ جٹا کر اس سے کہہ ہی دیا کیوں نہ ہم ایک ہی فلیٹ کرائے پر لے کر اس میں اکھٹے رہنے لگے مجھے شادی میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے وہ ناک چڑھا کر بولی وہ تو مجھے بھی نہیں ہے دیوہ بولا شادی کی بات کس نے کیے میں تو صرف اکھٹے رہنے کی بات کر رہا ہوں وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی نہیں میں کبھی کسی مرد کے ساتھ نہیں رہی تو اب رہ کر دیکھ لو شاید یہ تمہارے لئے اچھا تجربہ ثابت ہو دیوہ نے فوراں کہا ہو سکتا ہے کرینہ دیوہ کی آنکھوں میں جھاکتے ہوئے بولی لیکن برا تجربہ بھی ثابت ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں جب اس تھائی طور پر اکھٹے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک دوسرے سے اکھتا جاتے ہیں برے ہو جاتے ہیں کہیں تمہارے انکار کی وجہ یہ تو نہیں کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور مرد ہو دیوہ نے آخر کار پوچھی لیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں جس کی میری زندگی میں کوئی کہا سمیت ہو بہرحال کوئی موجود ضرور ہے دیوہ نے کریدا اس کے لہجے میں شیعتی جاہر ہے ہم جیسی لڑکیوں کی زندگی میں ایک سے جیدہ مرد موجود رہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو مجھ جیسی کوئی لڑکی پسند بھی کر سکتی ہے کیا میں تمہیں پسند ہوں دیوہ نے پوچھا وہ کریدا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کریدا کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مجبوطی سے تھام رکھا تھا کریدا نے ہاں میں سی ریلایا تو دیوہ کے بدن میں سرور کی لہر دوڑ گئی اس کے دل کو جیسے اقدم قرار آ گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو سجاب دیا ہے تم اس پر بیچار کرو گی دیوہ نے آشا پورن لہجے میں پوچھا تھا ہاں میں اس پر بیچار کروں گی کریدا نے جواب دیا اور اس کے بعد دیوہ کو صبر کرنا پڑا کریدا بہت عجیب سی لڑکی تھی دیوہ اس کے بہت قریب تھا اس کے باوجود جب کبھی وہ سوچتا تھا تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کریدا کو بلکل نہیں جانتا وہ بڑی اتسک تھا اور چکیاسا سے کرینا کے بارے میں کچھ سوالوں کے جواب معلوم کرنا چاہتا تھا مگر اسے کوئی جواب نہیں ملتا تھا وہ کون تھی کہاں سے آئی تھی اس کی فیملی کہاں تھی دیوہ کو کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا کرینا کسی بھی معاملے میں کھلتی نہیں تھی وہ کبھی کبھی رہی سمائے لگتی تھی یہی رہی سمائے ستی تھی شاید دیوہ کے لیے جیادہ آکرشن کا کینر بنتی تھی اس دوران ایک اہم بات یہ ہوئی تھی کہ انا پکشت روپ سے پروی گینگ والوں نے ایک شخص کو اپنا لیڈر چن لیا تھا وہ بلرام نام کا اتر پردیش کا مول واسی تھا اور وہاں سے ممبئی آیا تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ گینگ کے کاروباری معاملوں کو نئے سیرے سے پٹری پڑھ لانے کی کوشش کر رہا تھا ہر چیز کو مینج کر رہا تھا وہ اپنی گینگ کی انتقام کی پرمپرہ کو چھوڑنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا اس کا ثبوت کچھ یوں ملا کہ جب اس نے گینگ کی سرداری سمالی تھی تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد افزل گینگ کے ایک اور آدمی کو اٹھا لیا گیا تھا اسے بھی کار میں لمبی سیر کے لیے لے جایا گیا تھا جب اس کی لاش ایک ویران بہاری علاقے میں پائی گئی تھی تو اس کے سینے پر ایک پرچی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا ان فون میموریا آف شرط شرکے شرط شرکے کی یاد میں یہ پرچی اس طرح امرتق کے سینے پر لگی ہوئی تھی کہ پرچی میں چھیت کر کے ایک چھوٹا سا چاکو امرتق کے سینے میں گھسر دیا گیا تھا صرف یہی نہیں بلرام کے بارے میں یہ سننے میں آیا تھا کہ وہ اپنے کاروباری معاملوں میں شہر میں سب کو سیدھا کر دینا چاہتا تھا یہ خبر کافی چنتا چنک تھی اب افزل کے مقبول کارندے کی لاش اس کے سامنے لائی گئی تھی تو افزل کا چہرہ گسے سے سرک ہو گیا تھا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا سرے درپال اس نے گھٹی گھٹی سے آواج میں کہا تھا میں یہ سب کچھ قطعی پرداشت نہیں کر سکتا تم ڈر رہے ہو دیوہ اور سرے درپال نے اتمنان سے پوچھا وہ اب افزل سلطان کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرنے لگا تھا نہیں افزل سلطان نے مجبوط لہجے میں کہا لیکن یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کل کو تمہاری یا میری باری بھی آ سکتی ہے دیوہ کو افزل کی اتیجنا اور گصہ کچھ بناوتی سا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر ہی اندر اس پر خوف ہاوی ہو چکا ہے اور اپنے روب داب کاویم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تمہیں اس سلسلے میں پراشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیوہ نے کسی بجرگوں کی طرح مشبرہ دیا یہ سب کھیل کا ایک حصہ ہے ہم اس وقت تک ان کا مقابلہ کریں گے جب تک کہ ان کا گینگ ختم نہیں ہو جاتا اگر جروری ہوا تو ہم ان کے اس نائک لیڈر بل رام کا بھی پتہ صاف کر دیں گے اس نے حساب برابر کر لیا ہے ہو سکتا ہے کہ اب وہ لڑے جھگڑا بند کر دے افزل نے امید جاہی کی میں نہیں چاہتا کہ ہمارا سارا وقت اور طاقت اس سے لڑنے بڑھنے میں ہی جایا ہوتی رہے انسان اگر جھگڑوں میں الجا رہے تو پھر دولت نہیں کما سکتا اس دن دیوہ افزل سے بات چیت کر کے اس کے آفیس سے نکلا تو خوش نہیں تھا اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کے اور افزل سلطان کے ویچھاروں میں بڑا فرق تھا افزل کسی گینگ لیڈر سے جادہ ایک بزنس مین تھا اور دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اور وہ سوابی مانی تتھا لڑاکا نہیں تھا جب کی دیوہ ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کا قائل تھا اس نے جس طرح کی زندگی گجاری تھی اس کے بعد اس کے لیے دوسروں کی تو کیا خود اپنی جان کی بھی کوئی اہمیت نہیں تھی دوسرے دن دیوہ کو یہ تجربہ بھی ہوا تھا کہ قانون اور مجرموں کا اپس میں کتنا گہراہ اور قریبی تعلق تھا اس دن جوائنٹ پولیس کمیشنر کیلاش پوار نے افزل کو اپنے آفیس میں بلایا تھا افزل نے دیوہ کو بھی سانت لے لیا تھا دیوہ کی موجودگی سے اس کا حوصلہ بندہ رہتا تھا کہ اسے کوئی کچھ کر نہیں سکتا وہ افزل سلطان کا باڈی گارڈ اسسٹنٹ اور ایڈوائزر سب کس تھا کیلاش پوار چھوٹے قدر چپٹی ناک والا آدمی تھا اس کی بوہ گھنی اور لگ بگ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی اس کی بوہ گھنی اور لگ بگ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی اس کی آنکھیں سیپ جیسی چھوٹی چھوٹی تھی اور جبڑا تریڑا تھا دیکھنے سے ہی وہ ایک کمینہ اور لالچی آدمی لگتا تھا وہ بینہ کسی بھومکہ کے بھڑک کر بولا تھا مجھے کسی بڑی گینگوار کے آثار دکھائی دیتے ہیں افزل سلطان اور میں یہ ہر کس پرلاش نہیں کروں گا کہ شہر میں کوئی گینگوار ہو یا فائرنگ وغیرہ کا سلسلہ فوراں بد ہونا چاہیے آپ کو میرے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے جیسی پی صاحب افزل نے نرم لہجے میں کہا ہم اپنے ہیتوں کے لئے ہر مہینے ہر مہینے آپ کو بقائدی کی سے موٹی رقم بھیجواتے ہیں وہ تو تم بھیجواتے ہی روگے افزل اس نے اس بار سلطان نہیں کہا تھا اس کے لہجے میں ڈھٹائی اور بے خوفی تھی اگر تم رقم نہیں بھیجوارہے ہوتے تو اس وقت جیل میں ہوتے لیکن وہ رقم تم اپنے دھندے کی سرکشہ کے لئے بھیجواتے ہو شہر میں کلاشے گرانے اور کھون خرابہ فیلانے کے لئے نہیں میں تمہارے دھندوں پر احتراج نہیں کر رہا ہوں لیکن کھون خرابے سے شہر میں پولیس کی بدنامی ہو رہی ہے میڈیا والے ہمارے پیچھے پڑھ رہے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ شہر میں کھون خرابے کا سلسلہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں صاحب افزل نے معصومیت سکا یہ ساری بدماشیاں تو پروی گینگ والوں کی ہے لیکن ان کا تو کہنا ہے کہ یہ ساری بدماشی تمہارے گینگ کی ہے جی سی پی جائنٹ پولیس کمیشنر کیلاش پوار نے سنجیدہ لہجے میں کہا آج صبح میں نے پروی گینگ کے نئے چیف بلرام کو بھی بلائے تھا میری ایک گھنٹے تک اس سے باتیں ہوئی تھی اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اب اس کا کوئی آدمی نہیں ماروگے تو وہ لوگ بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے تو اب یہ سمجھوں کہ تم لوگوں کی وجہ سے اب اس شہر میں کوئی قتل عام نہیں ہوگا کوئی گینگوار نہیں شروع ہوگی دونوں گیروہ کے سرداروں کی جائنٹ پولیس کمیشنر کیلاش پوار سے اس میٹنگ کے بعد شہر میں اس حد تک شانتی چھائی رہی کہ دونوں گینگوں کا کوئی آدمی قتل نہیں ہوا تھا پھر بھی چھٹ پھٹ لڑائی جھگڑے اور چاکو باجی کی وارداتیں بدستر ہوتی رہی تھی ایک دوسرے کے آدمیوں کو جھکمی یا مارا پیٹا جاتا رہا ایک دوسرے کے علاقوں میں ناجائے دھندوں پر کنٹرول کرنے کے لیے رسہ کشی جاری رہی صاف نجر آتا تھا کہ کسی بھی وقت معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا ایک بار پھر خون کا بدلہ خون کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور شہر میں خون کی ندیاں بھی نکلے گی پروی گینگ اور اتری سائیڈ گینگ کی لڑائی کا معاملہ تو اپنی جگہ تھا لیکن خود اتری سائیڈ کے دو گینگ موجود تھے جو ایک دوسرے کے دھندوں سے چھینہ چھپٹی کرتے رہتے تھے ادھر پششی می سائیڈ کے گینگ بھائیوں نے مل کر ایک نیا گینگ استحبت کر دیا تھا اور گہر قانونی دھندے کرنا شروع کر دیئے تھے وہ گینگ بھی کافی طاقتور ہونے لگا تھا ان تمام تبدیلیوں کے دوران دیوہ کوئی خاص رول نہیں نبا پا رہا تھا اور وہ خود کو بڑا کنفیوز سا محسوس کر رہا تھا اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک عجیب سی کنٹھا جنم لے رہی تھی افضل گینگ کے جس آدمی ابھی تک اس کا انتقام بھی نہیں لیا جا سکا تھا دوسرے گروہ کے جو لوگ سر روبھار رہے تھے یا ایک دوسرے کی سیماوں میں اُلگن کر رہے تھے ان لوگوں سے گولیوں کی بھاشا میں بات نہیں کی جا رہی تھی انہیں کوئی سبق نہیں سکھا جا رہا تھا یہ تمام باتیں دیوہ کو اندر ہی اندر بیاکل کر رہی تھی وہ سوچ رہا تھا گئے اب اگر کوئی بڑا حدثہ پیش آ گیا تو وہ اکیلا ہی ان سب کو جمعہ داریوں کا سبق سکھانے نکل پڑے گا پھر چاہے انجام جو بھی ہو اسی طرح ایک دن دیوہ اور افزل اس ریسٹرہ میں کھانا کھا رہے تھے جس کے اوپر افزل کا آفیس تھا وہ ریسٹرہ افزل سلطان کی ہی پراپرٹی تھی اچانک گولیاں چلنے کی طرح تڑاہت اور شیشے ٹوٹنے کے دھما کے سنائی دینے لگے دیوہ نے فورتی سے میچ پلٹ دی اور ایک ہاتھ سے افزل کو کھیچ کر الٹی میچ کی آرم کھیچ لیا کچھ گولیاں سنسناتی ہوئی ان کے سیروں کے اوپر سے بھی گجر گئی دیوہ نے فوراں ہی انداجہ لگا لیا کہ فائرنگ مشین گنوں سے کی جا رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ گینگواروں میں مشین گنوں کا استعمال شروع ہو رہا تھا دیوہ کا افسوس ہوا کہ مشین گن کے معاملے میں اس نے پہل کیوں نہیں کی وہ تو مشین گن چلانے میں بڑا مہر تھا میدان جنگ میں اس نے مشین گنوں سے لاشوں کے ڈھیر لگائے تھے اس کے خیال میں اب بھی وہ ایک طرح کے میدان جنگ میں ہی تھا فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے والی جنگ دیش کی شرکشہ کے لیے تھی جبکہ یہ والی جنگ پیسے کے لیے تھی اسے ایک شنڈ دیوہ نے دل ہی دل میں یا فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ دشمنوں کو انہی کی بھاشا میں جواب دے گا اور انہیں بتا دے گا کہ اس بھاشا کا یعنی مشین گن کی بھاشا کا وہ ان کا بھی گروہ ہے یا حملہ سیدھا عفضل سلطان کی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے تھا یا نیس اندھے ویروڈی گینگ کا نہایت جررت بھرا قدم تھا عفضل کے کندے میں ایک گولی لگ گئی تھی جت محالہ کی جیدہ گہرا نہیں تھا پھر بھی یہ آتا ہے کہ اگر دیوہ نے اسے میچ کی آڑھ میں کھچنے میں ایک پل کی بھی دیری کی ہوتی تو عفضل کی کھوپڑی بھی اڑ سکتی تھی عفضل پر اس قسم کا کھلا حملہ پہلی بار ہوا تھا عفضل کا جکمت تو کچھ دینوں میں ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس حملے کے بعد سے اس کی آنکھوں میں خوف استہائی روپ سے جم کر رہ گیا تھا جیسا کی اس جانور کی آنکھوں میں ہوتا ہے جسے مارنے کے لیے درندے اس کے پیچھے لگ گئے ہوں کھون خرابے اور قتل کے کھون کے حکم زاری کرنا دوسری بات تھی خود برستی گولیوں کا سامنا کرنا ایک دوسری طرح کا تجربہ تھا عفضل کا ذہن اس تجربے سے گجرنے کے لیے پوری طرح اپیوکت نہیں ثابت ہوا تھا خود موت کا سامنا کرنا اس کے لیے کسی حد تک نہ قابل برداشت تھا حملہ عفضل سلطان کی سلطنت پر ہوا تھا لیکن اس پر زیادہ غصہ دیوہ کو آ رہا تھا حملہ ور گاڑی میں تھے اور ریسترہ پر فائرنگ کرتے ہوئے تیج رفتاری سے گجرتے چلے گئے تھے ریسترہ کی باہری شیشے کی دیوار کرچی کرچی ہو کر بکھر گئی تھی اندر بھی کافی تباہی مچ گئی تھی دو تین دوسرے لوگ بھی جکمی ہوئے تھے گنی مت تھی کہ کوئی مارا نہیں گیا تھا پھر بھی دیوہ اس گھٹنا پر تعاف کھا رہا تھا اس کا خیال تھا یہاں بڑی افسوس جنگ بات تھی ساتھی افمان جنگ بھی کہ دشمن نے اتنی ضرورت کی اگر وقت رہتے انہیں سبق نہ سکھایا گیا تو یہاں اس سے بھی جادہ افمان کی بات ہوگی اس طرح وہ عفضل سلطان کے گینگ کی ناک کے ساتھ ساتھ کان بھی کھڑ جاتے ان لوگوں کو اگر شہر میں رہنا تھا اور یہیں اپنی سلطنت کو بنائے رکھنا تھا تو پھر دیوہ کے خیال میں اس طرح کی حرکتوں کا جواب دینا نہای جروری تھا آکرکار جب دیوہ سے اور جیدہ برداشت نہیں ہوا تو اس نے اپنے جریوں سے ایک مشین گن کھرید کر منگوالی تھی اس بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا اور انتقام کے انجام پر ایک رات اکیلا ہی نکل پڑا تھا پروی سائٹ گینگ کا ہیٹ بارٹر فولوں کی ایک دکان کے اوپر تھا جہاں مہنگے مہنگے بکے بکتے تھے یا شوروم خود گینگ لیڈر بلرام کا تھا اور یہاں سے اسے لاکھوں روپے مہینے کی کمائی تھی یا اس کا پریہ شوک بھی تھا گیروہ کے ناجائز جھندوں کے باوجود اس نے شوروم بن نہیں کیا تھا شوروم کے بالکل سامنے ایک چورہا تھا رات کو جب دیوہ مہا پہنچا تو چاروں طرف سناٹا اور گہرہ اندھیرہ فیلا ہوا تھا فولوں کا شوروم اس وقت بنتا لیکن اوپر کی منزل پر روشنی نظر آ رہی تھی دیوہ کار کی پسلی سیٹ پر تھا گاڑی ٹرائیور چلا رہا تھا دیوہ نے اسے کہہ رکھا تھا کہ وہ گاڑی تیج رفتار سے فولوں کے شوروم کے سامنے سے گجارتا ہوا لے جائے اور چورہے سے بائی طرف کھوم جائے جو ہی گاڑی شوروم کے سامنے پہنچی دیوہ نے مشین گن اٹھا کر کندے سے لگا لی یہ مارڈن بناوٹ کی ایک ہلکی مشین گن تھی جسے ایس ایم جی کہا جاتا تھا مگر اس کا کام بڑا خوفناک ہوتا تھا وہ اپنے نشانے کو تباہ کر دیتی تھی دیوہ نے فوراں ہی فائر کھل دیا تھا اس نے دکان کو ہی نہیں اوپری منزل کو بھی نشانہ بنایا تھا اور گولیوں کی بوچھار کر دی تھی گولیوں کی ترترا ہاتھ ابرتے ہی اوپری منزل کی لائٹیں بجھ گئی تھی کافی تباہی کچھ ہی شنوں میں فیل گئی تھی تمام شیشے اور کھڑکیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن دیوہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کوئی مرابی تھا اتھوہ نہیں ڈرائیور نے شوروم کے سامنے سے گجرتے ہوئے کچھ سیکنڈ کے لیے گاڑی کی رفتار کم کر دی اور کچھ سیکنڈ میں ہی بہت توڑ فور اور تباہی مچ گئی تھی پھر گاڑی تیج رفتار سے آگے بڑھتی چلی گئی وہ اندھیرے میں ویلین ہو گئی گولیوں کی ترترا ہٹ کی گونچ ختم ہوتے ہی واتاورن میں جو سناٹا فیلا اس میں دہشت کا بھی بہت بڑا پرباہ شامل تھا دیوہ نے سب مشین گن نیچے سیٹ کے پاس ڈال دی تھی اور اتمنان سے تھوڑا چوڑا ہو کر بیٹھ گیا تھا وہ خوش تھا کہ آج اس نے حساب برابر کر دیا تھا شروع شروع میں دیوہ کو اپنے چہرے کے جکم کی نشان کی موجودگی اس لیے بھلی معلوم ہوئی تھی کیونکہ اس نے دیوہ کی پرانی پہچان کو چھپانے میں اہم رول نبایا تھا لیکن وقت گجرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس نشان کے کچھ نقصان دے پہلوہ کا احساس بھی ہونے لگا تھا اب وہ نشان خود ہی اس کی شناکت بن کر رہ گیا تھا انڈر ورل کے جیدہ تر لوگ اس جکم کے نشان والا سریندرپال کے نام سے پکارنے لگے تھے دوسرے گروہ کے جن لوگوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہوتا تھا وہ بھی اس نشان کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ شخص کون ہو سکتا تھا وقت گجرنے کے ساتھ ساتھ وہ نشان ہلکا بھی پڑ گیا تھا پر انتو پھر بھی ایسا نہیں ہو پایا تھا کہ وہ کسی کی نظر میں نہ آتا کرینہ کے ساتھ اس کی دوستی قائم تھی اور کبھی کبھار ان کی راتیں بھی ساتھ ساتھ گجردی تھی اس کے باوجود دیوہ کو محسوس ہوتا تھا کیونکہ بیچ میں اتنا ہی فاصلہ اب بھی برقرار تھا جتنا کی پرطہم پریچہ کے سمجھ تھا دیوہ کو لگنے لگا کہ کرینہ کی نلی اپتتہ کی وجہ یا جکمہ کا نشان ہی ہے اسے پتا تھا کہ عورتیں جن مردوں کے ساتھ سنبند رکھتی ہے ان میں کوئی جسمانی قروبتہ یا اس قسم کا کوئی نشان دیکھنا پسند نہیں کرتی دیوہ کے چہرے کے اس لمبے اور قروب نشان نے بہرحال اس کے چہرے کی سندرتہ کو بری طرح پرابابیت کر رکھاتا ہے ایک دن دیوہ نے کرینہ کے ساتھ نلی ایک ڈھنگ سے بات چھیڑی دی دیکھو لڑکی میں تم سے پیار کرنے لگاؤں بہت زیادہ پیار اتنا زیادہ پیار میں نے شاید اس سے پہلے کسی بھی لڑکی سے نہیں کیا دیکھو مجھے زیادہ باتیں بنا دی نہیں آتی میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ساتھ رہے میں نے تمہارے سامنے جو پرستاب رکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے جواب میں تمہاں کہہ دو کیا خیال ہے کرینہ کچھ سیکنڈ خاموشی اور گمبیرتا سے اس کی طرف دیکھتی رہی تھی شاید اس کا دماغ تیجی سے کام کر رہا تھا آخر وہ ایک گہری سانس لے کر جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی اچھا ٹھیک ہے کل ہم گھوم پھیر کر اپنے لئے کوئی فلیٹ ڈھونڈے گئے کیا واقعی؟ دیوہ خوشی سے جیسے بھر اٹھاتا حالانکہ اس طرح اپنی بھاؤناوں کا اجہار کرنا اس کے صحبہوں میں نہیں تھا مگر اس وقت وہ خود پر قابو رکھتے رکھتے اس حد تک اظہار کر بیٹھا تھا ورنہ خوشی سے تو اس کا جی چاہ رہا تھا کی اٹھ کر ناچنے لگے ہاں لیکن فلحال میں صرف ایک مہینے کے لئے تمہارے ساتھ رہنے کے لئے حامی بھر رہی ہوں کرینہ نے جیسے اس کی کوئی غلط فہمی دور کر دی وہ گمبیر نظر آ رہی تھی وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی ہم پہلے صرف ٹرائل کے طور پر ایک مہینہ ساتھ رہیں گے اگر مجھے وہ ایکسپریمنٹ اچھا لگا تو میں آئندہ بھی تمہارے ساتھ رہتی رہوں گی لیکن اگر مجھے کوئی چیز نہ پسند آئی تو میں الگ ہو جاؤں گی اور تم مجھ سے اس کی وجہ بھی مت پوچھنا نہ ہی کوئی اسپشٹی کرنڈ مانگو گے اگر میں آئندہ تم سے میل ملاقات نہ بھی رکھنا چاہوں تب بھی بتا دوں گی اور تم اس بات پر مجھ سے ناراج نہیں ہوگے یہ میری شرط ہے اگر تمہیں منجور ہو تو ابھی بتا دو ورنہ اس بات کو ہمیشہ کیلئے ابھی ختم کر دو چھیک ہے مجھے تمہاری ہر شرط منجور ہے دیوہ فوراں بول پڑا تو پھر میں تیار ہوں کرینہ نے دیرے چکا اس رات دیوہ جب کرینہ کے گھر سے نکلا تو جیسے خوشی سے اس کے پاؤں جمین پر نہیں پڑ رہے تھے وہ تو جیسے ہوا میں اڑا جا رہا تھا آخر اس نے اسے پاہی لیا تھا فلحال یا ملاب چاہے ایک مہینے کے لیے ہی تھا لیکن دیوہ کے لیے اتنا ہی بہت تھا اس کا ارادہ تھا کہ وہ کرینہ کو ہر لحاظ سے خوش اور سکھی رکھنے کی کوشش کرے گا اتنی زیادہ کوشش کرے گا کہ وہ اسے چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکے گی اگلے دن جب اس کی ملاقہ تفضل سے ہوئی تو اس نے کرینہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی اس نے سوچا تھا کہ یہ پورنا تیہ اس کا نیچی معاملہ ہے اس کی پیشے ور لائف سے اس کا کوئی سنبند نہیں ہے اس لیے افزل سلطان کو اس سے عفقت کرانا جروری نہیں تھا ویسے بھی جب وہ افزل کے پاس پہنچا تھا تو وہ پہلے سے ہی کچھ الجا ہوا تھا پریشان نجر آ رہا تھا وہ بیتابی سے اپنے آفیس میں ٹھل رہا تھا اس دان وہ کبھی چھت کی طرف دیکھتا تو کبھی فرش کو گھرنے لگتا تھا مجھے تم سے ایک جروری بات کرنی ہے سریندرپال وہ دیوہ کو دیکھتے ہی بولا بیٹھو وہ دل ہی دل میں جیسے کسی اہم فیصلے پر پہنچ گیا تھا دیوہ بیٹھ گیا تو افزل بھی اپنی کرسی پر آ بیٹھا اور اس نے سگار سلگا لیا دیوہ پرتکشک دھنگ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا میں نے سنا ہے کہ دو دن پہلے تم نے فولوں کے شوروم پر مشین گن سے فائرنگ کی افزل نے بات شروع کرتے ہوئے کہا ہاں کی تھی دیوہ نے کہا دیوہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا دیوہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کی اس سے پوستاج کی جا رہی تھی یا افزل کے دل میں کوئی اور بات تھی تھا تو وہ بڑی حمد کا کام لیکن بہرحال بہت خطرناک بھی تھا تو میں اس طرح اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا سرد رپال افزل نے ٹھہر ٹھہر کر کہا اس کا انداز ڈاٹنے ٹپٹنے والا نہیں تھا اس کے لہجے میں پیار بھری چندہ تھی اس کا لہجہ ایسا اسی وقت ہوتا تھا جب وہ اپنے دل میں جاگنے والے کے لیے اپنا پیار محسوس کرتا تھا اور اس کی جان کو خطرہ پا کر پریشان ہوتا تھا کبھی کبھی ایسا کرنا جروری ہو جاتا ہے دیوانِ گمبیر لہجے میں کہا میں آئندہ سافدان رہنے کی کوشش کروں گا ویسے آپس کی بات ہے کہ مجھے ان کی حرکت کا انہی کی بھاشا میں جواب دینے میں بڑا مزہ آیا لیکن میں اس قسم کے کاموں میں مزہ لینے والا آدمی نہیں ہوں افزل نے سویکار کیا میں حالات کو سامانیہ دیکھنا اور دولت کمانے میں بیزی رہنا جیدہ پسند کرتا ہوں اب وہ بات کچھ جیدہ ہی آگے بڑھ گئی ہے لڑائی میں مشین گنیں استعمال ہونے لگی ہے وہ رکھ کر کچھ سوچنے لگا پھر کچھ دیر بعد بولا میرے پاس اب کافی دولت چمع ہو گئی ہے دیوہ اگر میں اقل سے کام لے کر ساری زندگی بیٹھ کر بھی کھاتا رہوں اور اپنے دن رات عشو آرام میں بھی گجاروں تب بھی میری دولت ختم نہیں ہوگی میں سوچ رہا ہوں تب میں امریکہ فرانس یا بریٹین ایسی ہی کسی جگہ چلا جاؤں جہاں زندگی عش سے گجرے جہاں ہر رنگینی اور عشو آرام کا ہر سامان موجود ہو مکمل تفریر کا سامان ہو میں گولیوں کی بوچار اور مشین گنوں کی تر ترہ ہٹ سے دور چلا جانا چاہتا ہوں کتنے عرصے کے لیے دیوانے جاننا چاہا کچھ سال کے لیے بلکہ اس بات کی سنبھاؤنا چاہتا ہے کہ میں واپس ہاں نہ ہوں تو پھر گین کا کیا ہوگا کیا تم گین کو ٹوٹنے بکڑنے کے لیے چھوڑ جاؤگے دیوانے چوک کر پوچھا پھر کہا یہ تو بڑی شرم کی بات ہوگی بھائی اتنی محنت سے اتنا مجبود گینگ بنایا ایسی مجبود گینگ ٹوٹ جائے پکھر جائے عفضل سلطان سر ہلا کر بولا کیا کوئی اور آدمی اس گروہ کے معاملوں کو آگے نہیں چلا سکتا کیا کوئی اور اس کی سرداری نہیں سمال سکتا شاید کوئی اتنی اچھی طرح نہ چلا سکے جتنی اچھی طرح تم نے چلایا ہے دیوانے کے لحظے میں ہلکا سا افسوس ابر آیا تھا اس پڑاؤ پر تمہارا اس طرح چھوڑ کر چلے جانا بڑی عجیب بات ہوگی اتنی آمدنی ہو رہی ہے تھوڑی سی کوشش کی جائے تو آمدنی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے مجھے معلوم ہے اور میں اس آمدنی سے پوری طرح ونچت بھی نہیں ہونا چاہتا عفضل بولا پھر اس نے ایک دم میچ پر جھک کر دیوانے سے کہا سنو سریندرپال کیا تم اس گروہ کی سرداری کو نہیں سمال سکتے سمال سکتا ہوں دیوانے بہی چک کہا اگر تم مجھے موقع دو تو میں تمہارے وشواس پر کھرا اترنے کی بھرپور کوشش کروں گا میں تمہیں یہ موقع دینے جا رہا ہوں سریندرپال مجھے معلوم ہے کہ تمہارے جیسے نہ تجربے کار نوجوان کیلئے تو کیا کسی پکی عمر والے تجربے کار آدمی کیلئے بھی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ تمہارے کندوں پر میں یہ جمع داری ڈال سکتا ہوں اور مجھے پورا بھروسہ ہے تم یہ جمع داری اچھے طریقے سے سنبھال بھی لوگے تو میں اس آمدانی کا 50% حصہ جہاں میں کہوں گا وہاں ہر مہا پیچنا ہوگا اگر مجھے میرا 50% نہیں ملا تو جاہر ہے مجھے واپس آنا پڑے گا پھر میں دوبارہ گروہ کی کمان سمال لوں گا یا کوئی دوسرا بندوبست کروں گا دونوں کچھ سیکنڈ کیلئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے تھے یا سمائے ستہ پریورتن کا تھا دونوں بہت گمبیر تھے دونوں کو اس باتچیت کی سنجیدگی کا پورا احساس تھا دونوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ بے شک کیا سمجھوتا کہیں لکھا نہیں جا رہا تھا لیکن اس کے ایک ایک شبت پر عمل ہونا لاجیمی تھا باقی 50% شیئر کس طرح واتھا جائے گا دیوہ نے پوچھا اس پچاس پرسنٹ کا ستر پرسنٹ تم رکھو گے تیس پرسنٹ خالد کو دو گے جسے میں تمہارا خاص آدمی بنانے جا رہا ہوں افضل نے جواب دیا انڈر ورلڈ میں سائک کو فرسٹ لیٹیننٹ کہا جاتا ہے سردار یا لیڈر کے بعد وہی سب سے اہم آدمی ہوتا ہے وہ گینگ لیڈر کی گیر حاضری میں گینگ کی کمان بھی سمال سکتا ہے دیوہ سمجھ گیا اس نے پوچھا کیا تم خالد کو میرا فرسٹ لیٹیننٹ بنانا جروری سمجھتے ہو وہ خالد کو خاص پسند نہیں کرتا تھا ہاں خالد عمر میں تم سے بڑا ہے گروہ کا پرانا ممبر ہے وہ تمام معاملوں میں ماہر ہے ہمیشہ وہ میرا وفادار رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے گروہ کو کوئی نقصان پہنچے اس کے علاوہ اگر تمہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو خالد ہی گروہ کی سرداری سمجھ لے گا کیا اسے یہ سب باتیں بتا دی گئی ہے دیوہ نے پوچھا نہیں میرا ایک دو گھنٹے بعد اس سے بات کرنے کا پروگرام ہے اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ تمام باتیں تائے کر لینا چاہتا تھا ابزل نے سپارٹ جواب دیا پھر وہ دو گھنٹے تک تمام معاملے تائے کرنے میں بیست رہے تھے ابزل سلطان کی ہر بات پر دیوہ ہاں ہاں کرتا جا رہا تھا اس نے کہی بھی کسی بات پر جراسہ بھی اوبجیکشن نہیں اٹھایا تھا دیوہ نے اسے بشواس دلا دیا تھا کہ گینگ کے معاملے اسی طرح چلیں گے جس طرح وہ چاہتا ہے لیکن یہ سب باتیں کرتے ہوئے اس کے دماغ میں ایک دوسری اور سمانانتر بیچاروں کی لہر بھی چل رہی تھی اس کے دماغ میں یہ پکا ارادہ تھا کہ وہ گینگ کو اپنے طریقے سے چلائے گا اس کی پہلی ترجیح آقرامک تھی وہ پیادہ اور لیفٹنینٹ کے توڑ طریقوں میں تبدیلی لانا چاہتا تھا وہ اپنے گینگ کی سرگرمیوں کو آقرامک رکھنا چاہتا تھا اور کچھ ایسے قدم اٹھانا چاہتا تھا جس سے دوسرے گروہ پر ان کی دہشک پیٹ جائے آخر جب دیوہ اور افضل سلطان میں سارے معاملے تائے ہو گئے تب خالد کو بلائے گیا اور اس کو تاجہ استیتی سے عفغت کر آیا گیا خالد اکتر پیتیس چھتی کی عمر کا ایک بدشکل آدمی وہ گروہ باجی میں پرانے خیالوں کا آدمی تھا اس کے سٹائل اور طور طریقوں میں آقرامکتہ نہیں تھی وہ ان بدماشوں میں سے تھا جن کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہلیے اور ٹیڑے میڑے انداز سے ہی چھٹے ہوئے بدماش دکھائی دے وہ عام طور پر دھیلی دھیلی ترنگی اور بیڑھنگیزی کمیچ پہنتا تھا جس پر اکثر سلوٹے پڑی رہتی تھی سیر پر چیک والے کپڑے کسی کیپ ہوتی تھی اس کی شیو بڑی ہوئی ہوتی تھی اور آدھ کلے ہوتوں میں لمبی سی سگریٹ چھولتی رہتی تھی بات کرتے وقت بار بار گررانا اور بھیڑیے کی طرح دانت نکالنا اس کی عادت میں شمار تھا وہ اکھڑ اور اجڑ نجر آنے کی بھرپور کوشش کرتا رہتا تھا کہنے کا تات پر یہ یہ کہ وہ پرانے دور کا بدماش تھا جیسے کی پرانی فلموں میں دکھائی جاتے ہیں اور جو آج کے دور میں بدماش کم اور کارٹون چیادہ نظر آتے ہیں خالیت کے خیالات بھی پرانے تھے اس کے علاوہ وہ ٹنگ دل کمینہ اور دھرتبی تھا انہی سب باتوں کی وجہ سے ہی دیوہ اسے پسند نہیں کرتا تھا خالیت نے بھی کبھی دیوہ کے لئے پسندگی کا اظہار نہیں کیا تھا وہ دونوں بالکل الگ الگ قسم کے انسان تھے اور انڈر ورلڈ میں دو الگ الگ طبقوں کا پردینیدت وہ کرتے تھے دیوہ انڈر ورلڈ کے اس طبقے کا پردینیدی تھا جو بدماش کے بجائے بزنس مین جادہ دکھائی دیتے تھے حالانکہ انڈر سے وہ خالیت جیسے بدماشوں سے جیدہ خطرناک ہوتے تھے وہ اتنی تیجی صفائی اور کرتا سے اپنا کام کرتے تھے کہ خالیت جیسے لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے دیوہ جیسے لوگوں کی ایک کوشش یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ لوگ اپنی کاروائیوں کے سلسلے میں اپنا کوئی سراغ پیچھے نہ چھوڑے جبکہ خالیت جیسے لوگ اتنے سابدار نہیں ہوتے تھے وہ ویسے بھی جرہ موٹے دماغ کے ہوتے تھے جیدہ گہرہی سے نہیں سوچ پاتے تھے اس کے علاوہ دیوہ کو اس بات کا بھی جیدہ یقین نہیں تھا کہ خالیت گینگ کا یا اس کا بہت جیدہ وفادار تھا دیوہ نے آج تک خالیت کی وفاداری کا کوئی سکریہ پردرشن نہیں دیکھا تھا نہ ہی اسے گیروں کے معاملوں میں خالیت کی تجربہ کاری اور قابلیت کا کوئی ثبوت ہی ملا تھا دیوہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ ایک ایسے آدمی کو اس کا فرسٹ لیپنینٹ بنا کر اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا تھا اس سے نہ جانے کیسی کاری کشلتہ اور پریڈاموں کی اپکشہ کی جا رہی تھی دیوہ نے بھی ایک بات سوچ لی تھی وہ یہ کہ اگر اس کی خالیت سے پٹری نہ بیٹھ سکی تو وہ خالیت سے چھٹکارہ پالے گا دیوہ کے پاس ناپسندیدہ چیزوں سے چھٹکارہ پانے کے بہت سے طریقے تھے جب خالیت کو ساری بات سمجھائی جا چکی تو خالیت بے تکلفی سے دیوہ کے کندے پر ہاتھ مار کر بولا ٹھیک ہے بھرکردہ اور ہم دونوں مل کر سب کچھ بہت اچھے سے سمالیں گے اس کی آنکھوں میں دھرتتہ بھاری چمک تھی اس کی آواز بہت کھردوری تھی اس کا اسٹائل کچھ ایسا تھا جیسے وہ دیوہ کو اپنا ساتھی بنا کر اسے گورو پردان کر رہا ہو اس کی اجھت پڑا رہا ہو جبکہ اسے اسپشٹ بتا دیا گیا تھا کہ دیوہ اس کا پاس رہے گا اور وہ دیوہ کا اسٹرنٹ ہوگا مگر وہ موٹے دماغ کا آدمی تھا اور جب بات جرہ دیر سے ہی اس کی سمجھ میں آتی تھی کئی باتوں کو تو وہ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتا تھا اپنی انہی باتوں اور طور طریقوں کی وجہ سے تو دیوہ کو وہ اچھا نہیں لگتا تھا اس وقت تو دیوہ کو اور بھی بہت برا لگ رہا تھا لیکن دیوہ نے پھر بھی دہریے سے کام لیا اور صرف اتنا ہی کہا تھا ہاں مجھے بھی یہی امید ہے دیوہ کا لہجہ تھنڈا اور سپاٹ تھا جب دیوہ افزل کے آفیس سے نکلا تو ویچی ترسی منوستی تھی ایک طرف جہاں اسے خوشی تھی کہ امید سے کہیں پہلے ہی اسے اتنا بڑا موقع مل گیا تھا وہ ایک مہتوپورن پوجیشن پر آ گیا تھا جہاں اسے اپنی مرجی سے کچھ بڑا کرنے کے افسر پرابت ہو سکتے تھے دوسری طرف خالد کے بارے میں سوچ گئے اور اس کا موٹ خراب ہو رہا تھا وہ خالد کے بارے میں جتنا سوچ رہا تھا اس کا موٹ اتنا ہی خراب ہو رہا تھا پھر دیوہ کو خیال آیا کہ شاید افزل سلطان خالد کو اپنے بھروسے کا آدمی سمجھ کر اسے اس کے ساتھ اپنے چاسوس اور مقبیر کے روپ میں نتی کر کے چاہ رہا تھا اس نے یہ کہہ کر خود کو سمجھایا کہ آنے والا سمجھ خود ہی اس سمجھا کا حل لے کر اس کے سامنے آ جائے گا اسی دن دیوہ نے کرینہ کو بھی یہ خوشکبری سنا دی وہ دونوں فلیٹ کی تلاش میں جا رہے تھے کرینہ اس کی پروموشن کی خبر سن کر بچوں کی طرح خوش نجر آنے لگی تھی پھر وہ بولی بوس پن کر تو تم دو سال میں ہی اتنا کمال ہوگے کی ریٹائر ہو کر عیشو آرام کی زندگی گجار سکو گے لیکن ریٹائر کون ہونا چاہتا ہے کرینہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے دیوہ بولا میں تو اس لئے کہہ رہی تھی کیونکہ یہ زندگی خطروں بھری ہے کرینہ نے کہا مجھے خطروں سے کھیلنے میں ہی مجا آتا ہے دیوہ بولا میں صرف پیسوں کے لئے ہی نہیں بلکہ انجائے کرنے کے لئے بھی جیدہ سے جیدہ دنوں تک اس میدان میں رہنا چاہتا ہوں دیوہ نے کہا بوس بن جانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاؤں گا اور صرف آرڈر دیا کروں گا پیادو اور لیفٹینینٹ کے تمام خطرناک کام میں خود کیا کروں گا گولیوں کا سامنا کیا کروں گا تمہیں میرا ہاتھ پٹانا ہوگا کرینا میری مدد کرنی ہوگی ہمیں مل کر بہت سے آئیم کام کرنے ہیں مجھے اگر اس گین کو چلانا ہے تو میں اسے اپنے طریقے سے چلاؤں گا جو لوگ ہمارا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے یا ہمیں آکھیں دکھائیں گے انہیں شہر سے نکال دوں گا یا وہ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے دیوہ کی باتیں سن کر اور اس کے سور میں چھپی کرورتہ کو محسوس کر کے کرینا جیسی لڑکی بھی کچھ پل کے لیے بھائی بھی تسی نظر آنے لگی تھی لیکن پھر شاید اس نے بھائی کو دماغ سے جٹک دیا تھا اور ہلکے سے گردن ہلا دی تھی انہیں ایک اچھے علاقے کی شاندار بلڈنگ میں ایک فرنشٹ فلیٹ مل گیا تھا کرایا کافی زیادہ تھا لیکن دیوہ کو اب ایسے خرچوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی فلیٹ دونوں کو ہی پسند آ گیا تھا دیوہ نے ایک چار اتنائیں پوری کر دی تھی اور اگلے دن وہ دونوں اس فلیٹ میں شفٹ ہو گئے کرینا کسی نو پیہتا دلہن کی طرح خوش دکھائی دے رہی تھی ابزل سلطان شکروبار کے دن شہر سے ودا ہوا تھا دیوہ اسے ممبئی سینٹرل ریلوے اسٹیشن تک چھوڑنے گیا تھا جہاں سے بینگلور کی ٹرین پکڑ کر وہاں سے اس نے اپنی کسی خفیہ منزل کی طرف روانہ ہو جانا تھا یہ سارا کام سابدھانی کے طور پر کیا جا رہا تھا دراصل دیوہ خود ہی چاہتا تھا کہ ابزل چپ چاپ اس شہر سے روانہ ہو جائے اور اس کے جانے سے وقت سے پہلے لوگوں کے کیان میں نہ آ پائے پلیٹ فارم پر اپستے تیاتریوں نے دیوہ یا ابزل کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا تھا انہیں شاید اس کی فرصت ہی نہیں تھی دیوہ ابزل کے چھوڑ جانے کی خبر عام ہونے سے پہلے پہلے گینگ پر اپنی پکڑ مجبوط کر لینا چاہتا تھا خاص طور پر وہ دوسرے گروہوں سے یہ خبر گپت رکھنا چاہتا تھا کہ ابزل سلطان نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے انہی تمام معاملوں پر سوچتا ہوا اور اپنی آگامی کاری نیتی پر ویچار کرتا ہوا جب وہ ابزل کے آفیس پہنچا تو آشچری کا ہلکا سا جھٹکا لگا تھا اسے کیوں کی ابزل کی چھوڑی ہوئی بڑی سی ریوالونگ چیئر پر خالید بڑے شاہی انداج میں ادلیٹا سا پسرا بیٹھا تھا اس سے پہلے دیوہ نے ہمیشہ اسے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا مگر اس سبعہ اس کے موٹے بھدے ہوتو میں ایک سگار چھول رہا تھا شاید یہ سگار اس نے ابزل کے سگاروں والے ڈپے سے ہی نکالا تھا جو میچ پر پڑا تھا آؤ برکھردار آؤ اس نے بجرگوں کی طرح دیوہ کو سنبودیت کیا خالید کے پیر چوتوں سمیت میچ پر رکھے ہوئے تھے کیپ کا چھچا ماتھے پر چھکا ہوا تھا اس کے نیچے سے وہ اپنی جیسی آنکھوں سے یوں دیوہ کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ باسو اور دیوہ ایک معمولی پیادہ جو اپنے کام کی ریپورٹ دینے باس کے پاس آیا ہو خالید کے رنگ رنگ دیکھ کر دیوہ کے تن بدن میں آنکھ لگ گئی تھی وہ پہلے ہی خالید کو پسند نہیں کرتا تھا اب اس کی اس چھچوری اکڑ کے پردرشن نے اسے اور بھی سلگا دیا تھا لیکن ایک دم بھڑک اٹنا بھی دیوہ کی فطرت کے خلاف تھا وہ بڑی مشکل سے ٹھہرے ٹھہرے سوار میں بولا اٹھو دوسری کرسی پر بیٹھ جاؤ یہاں میں بیٹھنا چاہتا ہوں اچھا اچھا خالید نے اپیکشا کے بیپرید ترنت دیوہ کی آگیا کا پالن کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر ترنت دوسری کرسی پر بیٹھ گیا دیوہ نے ابزل سلطان والی سیحاسن جیسی کرسی سمال لی خالید بولا اب چونکہ ہم دونوں نے مل کر گینگ کے معاملوں کو چھلانا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ ہمیں ایک میٹنگ کر لینی چاہیے میں اس وقت تمہارے ساتھ کسی میٹنگ کی عابشکتہ نہیں محسوس کر رہا دیوہ نے کمبیرتہ سے کہا اس کے چہرے پر سختی کے بھاوتے بالحال میرے پاس ایسا کوئی پلان نہیں جس میں تمہاری سیبا کی عابشکتہ ہو جب مجھے تم سے کوئی کام لینا ہوگا تو تمہیں بھلا کر نردیش دے دوں گا کہہ کر دیوہ میچ پر رکھے پیپرز اُلٹ پُلٹ کرنے لگا اس کی اسٹائل سے پرکٹ تھا کہ وہاں باس کون ہے اس وقت دیوہ ایک ایسا باس نجر آ رہا تھا جس کے پاس سمجھ نہیں تھا اور وہ چروری کام کے قارن اپنے کمرے میں کسی کی اپستیتی پسند نہیں کر رہا تھا جب کچھ دیر بعد بھی دیوہ نے خالد کو اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں دیکھا تو دیوہ نے صرف اٹھایا خالد اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو اور چیدہ سکوڑ کر دیوہ کی طرف دیکھ رہا تھا کچھ دیر تک دونوں اسی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو گھرتے رہے پھر دیوہ کا ہاتھ دھیرے سے کوٹ کی چیب میں رہنگ گیا تھا چیب میں ریوالور موجود تھا دیوہ کو امید تھی کہ خالد آوارہ گردی اُدھنڈتا اور شاید بدتمیجی کرے گا لیکن اس کی یہ آشنگ کا نرمول سدھ ہوئی تھی شاید اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ اگر خالد کا وچھا رکڑ دکھانے کا تھا تو وہ بھی اس نے فیلحال اسے ٹال دینا ہی بہتر سمجھا تھا خالد جیسے ڈھیلا پڑتے ہوئے مسکرا کر بولا ٹھیک ہے یار جیسی تمہاری مرچی پھر اس نے اپنی پی کیپ سہی کر کے سر پر رکھی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اگلے ہی شنڈ وہ اپنے وشیج بیڑنگے انداج میں چلتا ہوا عبیدہ ہو گیا دیوانا گہری سانس لی نجانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ فیلحال اس نے خالد کو اپنے باس ہونے کا احساس دلا ہی نہ تھا دوستو اس درچسپ سفر کو آج یہیں ورام دیتے ہیں کل اس کے اگلے پڑاؤ پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی یدی آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے ہو اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر کے آل سیلکٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں ویڈیو پسند آ رہے ہو تو لائک شیئر اور کمیٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں اس کے اگلے پڑاؤ پر